موسیقی 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 سے ان ہوتیل مالکوں نے گزارے ہیں کسی کو کرائے کے ہوتیل ہے تو کرایا پورا سات مہنوں کا کرایا ان کو دینا پڑا ہے کرمچاری جتنے بھی ہوتیل میں ویٹرز ہوتے ہیں کرمچاری ہوتے ہیں ایک ہوتیل کے اوپر لگ بگ دس دس پریوار ان کا گزارہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی آپ ان کی فکر کیجئے اور تھوڑا سا ٹائم بڑھا کے دیجئے تاکہ ہوتیل میں کام کرنے والے جو کرمچاری ہے جو کرایا ہوتیل کا ہوتا ہے جو خرچ ہوتے ہیں وہ نکل سکے ایسی اپیل پربہنی کے تمامی ہوتیل بار اور ریسٹورنٹ کے مالک کر رہے ہیں آج اکٹوبر سے کل پانچ اکٹوبر سے جو میسن بگین آگین انلاک فائی شروع کیا گیا لگ بگ اس کے اندر جو جو کاروبار بند تھے ہوتیل ریسٹورنٹ اور بار ان کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے ہوتیل کے اندر کسٹمر کو بیٹھا کر کھانا سرف کر سکتے ہیں کھانا کھلا سکتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ٹائمنگ رکھا گیا ہے وہ ٹائمنگ ویسے ہی رکھا گیا ہے صبح نو بجے سے لے کے شام میں سات بجے تک اس ٹائمنگ کو لے کے کافی ناراضگی ہوتیل ریسٹورنٹ اور بار کے اندر دیکھی جا رہی ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹی ہم چیک کر رہے ہیں مدنی پیلیس ہوتیل ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سات بچ چکے ہیں اور یہ شٹر ڈاؤن ہو گیا ہے اور کسٹمر کے جو آنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ سات بجے کے بعد ہی ہوتا ہے جیسے کی تمام جو عدی کاری کرمچاری اور جو بزنسمن ہوتے وہ ان کی جو ہوتے ان کے دکانے بند ہونے کا ٹائم سات بجے کا ہے تو اس کے بعد وہ جب گھر جاتے ہیں تو کھانا کھا کر جا سکتے ہیں ہوتیل کے اندر لیکن ہوتیل بھی بند ہو رہی ہے پھر جو مسافر ہوتے ہیں جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کے لیے بھی کھانا ملنا کافی مشکل ہو رہا ہے اس کو جو ٹائم رکھا گیا ہے صبح نو سے شام میں سات بجے تک کا اس کو بغانی کی مانگ یہاں پر ہو رہی ہے تو ہم بات کرتے ہیں یوسف یوسف بھائی ہے جو اونر ہے مدنی پیلس ہوتیل کے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کیا اپیل کریں گے کلیکٹر صاحب سے یوسف بھائی کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو میں مانی مکھے منتری صاحب اور زیلا ادھیکاری صاحب دونوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں انلاک پانچ میں ریسٹورین والوں کے طرف دھیان دیا گیا اور ان کو کھولنے کی پرمیشن دی گئی ہے اس کے لیے میں بہت بہت دھنیوات دیتا ہوں مانی کلیکٹر صاحب کا اور اس کے بعد جو ہے کہ سب سے پہلے ہمارا ایک انورود ہے اور ایک ہمارا وہ ہے کہ ہم ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگوں کو کم سے کم دس بجے شام میں تک کا پرمیشن ملا تو اس کے صبح دس بجے کے بجے گیارہ بجے بھی صبح کا ٹائم دیا ہم کو تو چلے گا لیکن جو رات میں دس بجے تک بھی ٹائم ملا اصل بات جو ہوتل ریسٹورینٹ کا بیجنس ہے وہ بیجنس جو ہے وہ سات بجے کے بعد شروع ہوتا ہے آفیسے چھ بجے کے بعد بند ہوتے ہیں دینر ٹائم جو شروع ہوتا ہے وہ سات بجے سے دس بجے تک کا رہتا ہے اس لیے ہمارا انورود ہے کہ کلیکٹر صاحب سے اور کلیکٹر صاحب چاہیں تو دس بجے تک ہم لوگوں کو ٹائم دے سکتے ہیں اور ٹائم دیں گے تو جیسا کچھ لوگ جو ریسٹورینٹ والے ہیں ان کے کرایے کے ہوتل ریسٹورینٹ سے ورکرز کا کرچہ ہے اور جو سرکار نے نیم اور اٹی دیا ہے پچاس ٹک کے ہوتل چالو ریسٹورینٹ چالو کرنے کا پچاس ٹک کے اگر ہم لوگ ٹیبل چالو کرتے ہیں تو اس میں ہم لوگوں کا خرچہ سات بجے تک نکلنا ناممکن ہے اس میں ورکرز کا ہے کرایا ہے رینٹ ہے مینٹیننس ہے یہ سب چیزیں نکلنا سات بجے تک بہت ناممکن ہے اس لیے ہمارا وہ ہے کہ ہم کو دس بجے تک کا ٹائم دیا جائے اور دس بجے تک جو پی کور ہوتا ہے جو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ سات بجے کے بعد شروع ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم سات مہنے سے پہلے ہی خالی بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہم کو دو گھنٹے اگر مارکٹ سات بجے بھی بند ہوتا ہے ہم کو دو گھنٹے پارسل کی عنومتی زیادی دے دی جائے کم سے کم تو ہم لوگوں کا کچھ نہ کچھ خرچہ نکلے گا کیونکہ جو ٹیبلز بیٹھانا ہے ففٹی پرسنٹ ہی بیٹھانا ہے جہاں چار لوگ بیٹھے ہوئے دو لوگی بیٹھانا ہے جہاں چار لوگ بیٹھے ہوئے چھے لوگ بیٹھے ہیں وہاں تین لوگی بیٹھانا ہے اس حساب سے ہم کو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کا خرچہ نہیں نکل رہا اور ورکرز کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے اس کے لئے ہمارا ایک ریکویسٹ ہے ویننتی ہے کہ ہم کو دس بہے تک کا ٹائم دے دیا جائے ایس او پی مہاراشتہ شاہسن نے اور یہاں پربھانی زلہ پرشاہسن کی طرف سے جو گائیڈ لائن ملی ہے ہوتیل ریسٹورنٹ اور بار کے لیے اس کو دیکھتے ہوئے لگ بک پچاس پرسنٹ کیپیسٹی کے اوپر ہوتیل بار ہے یہاں پر دیکھنا کہ جب ففٹی پرسنٹ پر جب اب مدنی ہوتیل کے اگر بات کی جائے تو دس ٹیبل تھے اس میں سے آپ صرف چار یا پاس ٹیبل کے اوپر ہوتیل چلائی جا رہے ہیں اور وہ بھی صرف سات بجے تک شام کے جی جی ٹوٹل بیس ٹیبل تھے جس میں سے ابھی سات ٹیبل چلائی جا رہے ہیں تو سات ٹیبل کے اوپر فارٹی پرسنٹ کے اوپر آ جاتا ہے آکڑا تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے ایسے حالات میں ہوتیل چلانا اور جو بزنس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ شام سات سے لے کر دس بجے تک یہ تین گھنٹے کافی اہم ہوتے ہیں اور یہ تین گھنٹے ہی نہیں مل رہے ہیں اس کو لے کے کافی ناراضگی یہاں پر ہو رہی ہے کیونکہ اگر آپ ہوتیل کی بات کی جائے تو ہوتیل کے اندر لگ بگ آپ اس کے اندر جتنے بھی ایٹمز بنائی جاتے ہیں اس سے ہر ایک ایٹمز کے لے کر لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر صرف بیف سرف نہیں کیا جاتا ہے یہاں پر صرف مٹن چھکن سرف کیا جاتا ہے شد شاکاری اور ماہ ساری یہ دو ہی ایٹمز کیے جاتے ہیں اس میں چھکن سے جڑے ہوئے ویوسائی کرنے والے لوگ جڑ جاتے ہیں بکرے کا جو مٹن وہ ویوسائی جڑ جاتے ہیں ترکاری دودھ تمام ہی ویوسائی کرنے والے لوگ ہوتیل سے جڑے ہوتے ہیں سیدھے سیدھے ان کا سمپرک ہوتیل سے جڑا ہوتا ہے ان کے گھر ان کے کاروبار اسی پر چلتے ہیں تو یہ کافی اہم ہو جاتا ہے یہاں پر کہ پربانی زلہ پر شاہسن اور مہاراستر شاہسن کو چاہیے کہ جو ٹائمنگ ہے اس کو بڑھایا جائے صبح جو نو بجے سے شروع کیا جا رہا ہے اس کو ہٹل اور ریسٹورنٹ بار کے لیے دس بجے یا گیارہ بجے سے بھی آپ شروع کرتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہٹل مالکوں کو ان کو گیارہ بجے سے لے کر شام رات دس بجے تک اگر کر دیا جائے تو یہ ان کے لیے کافی بہتر ہوگا اور ان کو ہٹل چلانے میں بھی آسانی ہوگی لگ بگ سات مہینے کا ٹائم گزر چکا ہے ان سات مہینوں میں کافی کٹنائیاں کافی پریشانیاں ہٹل ریسٹورنٹ بار والوں نے اٹھائی ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے جلہ پرشاہسن کو بھی چاہیے کہ ان کو ٹائم بڑھا کر دیا جائے ایسی مانگ پورے پربانی شہر میں کی جا رہا ہے مشن بگین اگین انلاک فائی چالو ہو چکا ہے پورے مہاراشتہ میں اس کو لاغو کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ویوسائے جو کاروبار بند تھے جس میں ہٹل ریسٹورنٹ اور بار آتے ہیں ان تینوں کاروبار کو کھلا رکھنے کا آدیش مہاراشتہ شہر سن نے دیا تھا لیکن یہ جو ویوسائے ہے لگ بگ ان تینوں ہی ویوسائے ہٹل ریسٹورنٹ بار ان کا جو ویوسائے ہوتا ہے ان کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ رات شام سات بجے تین گھنٹے ہوتے ہیں یہ کافی اہم ہوتے ہیں ان کے بزنس کے لئے کیونکہ لوگ جو شام میں کھانا کھانا ہوتا ہے تو سات بجے کے بعد ہی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے جنرلی گھروں پر بھی تو سات سے لے کر دس بجے تک ٹائم کو بڑھایا جائے ایسی مانگ ہوتل اسوسییشن پربھنی کے جانب سے کی جا رہی ہے اور یہ جو مانگ ہو رہی ہے یہ پربھنی کے زلہ کلیکٹر دیپک منگڑی کر صاحب سے کی جا رہی ہے کیونکہ زلہ کلیکٹر صاحب چاہیں گے تو تین گھنٹے بڑھا کا ٹائم دے سکتے ہیں اور اسی پر بات کرنے کے لئے ہوتل بشیریہ جو اسلامی کھانوں کا واحد مرکز ہے اور کافی نام ہے ہوتل بشیریہ کا یہاں پر ہی نہیں بلکہ پورے زلے میں بشیریہ ہوتل کے کھانوں کا یہاں کے ذائقے کا نام پورے پربنی میں ہے تو ان سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ خدیر بھائی ہے جو ہوتل بشیریہ کے اونر ہے لگ بگ انیس سو اسی سے یہ ہوتل یہاں پر چلتی ہے جو اسلامی کھانوں کا ہوتل ہے تو ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنا ٹائم ہونا چاہیے یہاں پر ہوتل ویوسائی کے لئے اور جو ٹائم ہے ابھی صبح نو سے لے کے شام سات بجے تک تو ان کو کتنا ٹائم چاہیے کلیکٹر صاحب سے کیا گزارش کریں گے جانتے ہیں خدیر بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ جو کلیکٹر صاحب نے ہوتل ویوسائی چالو تو کر دی ہیں لیکن ٹائم کا جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے کتنا ٹائم ہونا چاہیے اس کے بارے میں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں خورشی صاحب کا دھنیواد دوں گا کیونکہ یہ ہمارے ریکویسٹ آگے فارورڈ کرنے کے لئے ایک وی ہے اور سی ایم صاحب جو اپنے ادھو ڈھاکر صاحب ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ ان کے تھو جو پانچ اکٹوبر سے ریسٹرانٹ اوپن کرنے کا جو پرمیشن آیا اور اس کو فالو کرنے کے لئے اور اس کو ریکویسٹ کرنے کے لئے جو نواب پلک صاحب نے پہل کی اور مگڑی کر صاحب دیپک مگڑی کر صاحب جو ہے انہوں نے بھی اچھا خاصہ ہم کو سپورٹ کرنے کے لئے جو کلیکٹر صاحب کے آدھے سے جو ہم کو پرمیشن ملا اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور دوسری بات کی بھئی اتنے دنوں کے بعد جو ہم کو پرمیشن ملا یہ ہمارے سات مہینے کے بعد جو لاک ڈاؤن میں بند تھا وہ تو چروہ اپنے ایک پرکوشن کے لئے بند تھا کوویڈ نائنٹین کے ڈسٹنسنگ کے لئے پر ابھی اچھا خاصہ اس کے پر کور چل رہا ہے ریکووری بھی ہو رہی ہے اس کا پرسنٹیج بھی بڑھ گیا میں مگڑی کر صاحب سے دیپک مگڑی کر صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا جیسے کھانے کے جو ٹائمنگ ہے عام طور پر وہ چھے سے دس کے بیچ میں اچھا خاصہ لوگ کا ایسا اپنے بزنیس کر کے اپنے افرہ تفری تفری کے لئے جو باہر جاتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا صاحب سے اب اتنا سب ہو گیا تو آپ کے آؤثوریٹی میں ہے یہ ٹائمنگ بڑھانے کا ہمبل ریکویسٹ ٹو کلیکٹر مگڑی کر صاحب کہ آپ تھوڑا اس کے اندر ایکسپان کریں ٹائمنگ کا جو سات کے بجائے ہم کو دس تک کا ٹائم دیے اور بھی ہم آپ کو تھوڑی مدد ملیں گے اتنے دن سے شٹ ڈاؤن جو بزنیس ہے فائننشل بھی اور ایکنومکل بھی ہم پیچھے آگئے اس کے لئے جو ریکویسٹ کرنے کے لئے ہمبل ریکویسٹ ٹو کلیکٹر صاحب پلیس ایکسپان دا لوگڈاؤن ٹائم سیون تو ٹین یہ ہوتل بشریہ ہے جو پرانا مونڈا میں آتی ہے اور یہ اسلامی خانوں کا واحد مرکز ہے جس کو اسلامی خانے یہاں پر اویلیبل کیے جاتے ہیں اور یہ کافی پرانا ہوتل ہے لگبک انیس سو آسی سے یہ ہوتل چلایا جا رہا ہے لگبک تیسری پیڑی ان کی بشریہ ہوتل والوں کی یہ تیسری پیڑی چل رہی ہے جو اس ہوتل ویوسائے سے جڑے ہیں لیکن مارچ سے لے کے اب تک اپٹوبر آ گیا لگبک سات مہینے کا جو پیریڈ ہے یہ کافی بڑا ہوتا ہے اس کی اندر جو کاروبار بند تھے جو لوگوں کو ہوتل ویوسائے والوں کو جو پریشانیاں ان سات مہینوں میں اٹھانے پڑی اس کو کہیں نہ کہیں رات ملی ہے مکھے مندری نے جو مشن بگین آگین اسٹارٹ کیا ہے جو انلاک فائی ہے اس کی اندر ہوتل ویوسائے جو ہوتل ریسٹورنٹ ہے ان کو چالو کرنے کی پرمیشن دی گئی ہے لیکن ٹائمنگ کو لے کر تھوڑا سا یہاں پر مسئلہ ہے کہ ٹائمنگ تھوڑی سی دس بجے تک کی جائے ایسی مانگ پورے پربنی کے جو ہوتل ویوسائے سے جڑے لوگ ہیں ہوتل ریسٹورنٹ اور بار ان تمام ویوسائے سے جڑے ہوئے لوگ پورے پربنی ڈسٹک کے ہوتل ویوسائے سے جڑے ہوئے لوگ یہ مانگ بار بار یہاں پر کر رہے ہیں اور ان کی یہ مانگ بھی جائز ہے کیونکہ جو ان کے بزنس کا ٹائم ہوتا ہے وہ رات میں ہی ہوتا ہے شام چھے بجے سے لے کے دس بجے تک یہ جو چار گھنٹے ہوتے ہیں یہ کافی آئیم ہوتے ہیں ان کے بزنس کے لیے تو اگر ان کو واقعی ان کے نقصان سے اوپر لانا ہے جو سات مہینے میں ہوا ہے تو ان کو ٹائم بڑھا کر دیا جائے ایسی مانگ پورے پربنی زلے میں ہوتل اسوسییشن کر رہا ہے مشن بگن اگین کے تحت مہاراشتہ شاسن نے ہوتل ریسٹورنٹ اور بار کو چالو رکھنے کا پوری شمتہ سے کھولنے کی پرمیشن دی 50% کیپیسٹی پہ چلانے کی بات بتائی گئی اور جو تمام جو اسو پی جو گائیڈ لائن مہاراشتہ شاسن کی طرف سے زلہ پر شاسن کی طرف سے ملی ہے وہ ان تمام ہوتل والے ریسٹورنٹ والے بار والے وہ تمام کا پالن کر رہے ہیں لیکن جو ٹائمنگ ہے صبح نو بجے سے لے کے شام میں سات بجے تک کا جو ٹائم رکھا گیا ہے تو اس میں دکت یہ ہے کہ ہوتل ویوسائے کا جو ٹائمنگ ہوتا ہے وہ چھ بجے سے لے کر رات دس بجے تک ہوتا ہے تو اس میں کافی دکتیں ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں کو جب بھوک لگ رہی ہیں تب ہی شاسن کے طرف سے جو بند کرنے کا ٹائمنگ ہے وہ بند کا ٹائم سات بجے ہے تو لوگوں کا بھوک لگنے کا ٹائم اور ہوتل بند ہونے کا ٹائم ایک ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑی بڑھا کر ٹائمنگ کو بڑھانے کی یہاں پر مانگ ہوتل اسوسییشن ریسٹورنٹ اسوسییشن بار اسوسییشن کر رہا ہے تو یہ مانگ پورے پربھنی ڈسٹک میں کی جا رہی ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پورا ہوتل خالی ہے سات بچ چکے ہیں اور ہوتل بند کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے لیکن اگر آپ ایسے میں کوئی کھانا کھانے کے لیے آئے گا تو اس کو کھانا نہیں دے سکتے آپ یہاں بٹھا کر نہیں کھلا سکتے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کاماکشی ریسٹورنٹ کے اونر ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں ٹائمنگ کو لے کر اور کلیکٹر صاحب سے کیا میننتی کرنا چاہیں گے مہارا جی سب کلیکٹر صاحب سے نیویدن یہ ہے اور انہوں دھنیواد بھی دیتا ہوں میں اور دھنیواد کے ساتھ ساتھ میں ہم آباری بھی ہیں کہ ہم کو جو ٹائم دیا ہے لیکن ٹائم تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے اور وہ تھوڑا بڑھا کے دے دیا جائے کم سے کم 9,5,9 اور 10 بھے تک جلادی قدی مہدے سے نیویدن ہے اور آباری بھی ہیں دھنیواد بھی دیتا ہوں مکھے منتری جی سے دھنیواد دیتا ہوں اور شریمان ہمارے پالک منتری نواز شریف صاحب ان سے بھی انہوں نے ہمیں جو ہوتل چالو ویبسائی چالو کرنے کا جو افسر دیا ہے لیکن تھوڑی سی ایک ویننتی ہے کہ تھوڑی مہربانی اور ہو جائے اور مہربانی کے ساتھ ساتھ میں ہم سٹینڈ ہو جائیں کیونکہ ہمارے ویبسائی کی اوریجنل کیپیسٹی جو سام کو ہی رہتی ہے سام کو ساتھ سے لے کے رات کو دس بے تک اور وہ ٹائم ہم کو دے دیا جائے تو ہم سٹینڈ ہو جائیں تو ہمارے دندے برباد ہونے کی کگار پہ چل رہے ہیں کرپیا نمبر نیویتن ویننتی اور آبھار کے ساتھ ویقت کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا جائے رات کو دس بے تک کا ٹائم دیا جائے نمبر ویننتی اور ایک بار سر دنیواد اس کے لئے آپ کو دنیواد کہ یہ ہماری بنتی سنی جائے گی یہ کانجی بھائی میتہ کا ریسٹورنٹ ہے جو کاماکشی پورے پربنی میں یہاں کے کھانے کا ذائقہ اور یہاں کا سواد کافی آنوکہ ہے اور لوگ دور دور سے یہاں پر کھانا کھانے کے لئے آتے ہیں لیکن جو پرابلم کھڑی ہو رہی ہے وہ جو ٹائمنگ ہے جو سات بجے آپ سات بج چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایک بھی کسٹمر نہیں ہے کیونکہ ٹائمنگ ہو چکا ہے بند کرنے کا ٹائم صبح نو سے شام میں سات بجے تک رکھا گیا ہے تو اس کو بڑھانے کی یہاں پر مانگ کاماکشی ریسٹورنٹ اور پورے پربنی میں جو ہٹیل اسوسییشن ہیں ان کی طرف سے کی جا رہی ہے پانچ اکٹوبر سے مہارشتہ سرکار نے مشن بگن اگین سٹارٹ کیا ہے اور جس میں انلاک فائی جس کو کہا جاتا ہے جس کی اندر ہٹیل بار اور ریسٹورنٹ ان تینوں کو پوری طرح سے کھلا رکھ کر کسٹمر کو اندر بٹھا کر کھلایا جا سکتا ہے چائے ناشٹہ اور بار کو بھی ان تمام کو تینوں کو بھی پرمیشن دی گئی لیکن جو ٹائمنگ رکھی گئی ہے صبح نو سے شام سات بجے تک یہ ٹائمنگ کافی پریشانی کا سبب بن چکا ہے کیونکہ جو ہٹیل ریسٹورنٹ بار کا جو بزنس ہوتا ہے وہ شام سات کے بعد دس بجے تک یہ تین گھنٹے کافی اہم ہوتے ہیں تو اسی کو بڑا کر دینے کی مانگ یہاں پر ہٹل اسسییشن کی طرف سے ہو رہی ہے ہمارے ساتھ میں حاجی صاحب ہے جو گرینڈ ہٹل کے اونر ہے لگ بگ انیس سو اکاتر سے یہ ہٹل چلاتے ہیں یہاں پر ان کی لگ بگ دوسری تیسری پیڈی ہٹل کے ویسائے میں ہے تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس کو بڑا کر ملنا چاہیے جو سات بجے تک ٹائم ہے اس کو دس بجے تک کرنا چاہیے ان سے بات کرتے ہیں ہائی صاحب کیا کہیں گے آپ جو کلیکٹر صاحب سے کیا آپ گزارش کریں گے کہ ہٹل کا جو ٹائم ہے سات بجے تک اس کو دس بجے تک کیا جائے کیونکہ جو بزنس ہے وہ سات کے بعد ہی سٹارٹ ہوتا ہے کیا کہیں گے میں کلیکٹر صاحب گزارش کروں گا آپ نے جو پھولنے کے ہم کو پرمیشن ہے اس کو میں آبای رہی ہوں اور جو ابھی ہمارا جو ٹائم ہے سات کا ٹائم ہے لیکن ہم کو کم پڑتا جو ہمارا بجنس ہوتا سات سے دس تک ہوتا میری گزارش ہے میری ریکویسٹ ہے کیا کلیکٹر صاحب سے کتا کائم درب دوئے تک جیئے رات دس بہے تک کیونکہ پچھلے سات مہینے سے کاروبار بند تھے اور کافی پریشانیاں ہوئی آپ کو اب کہیں پانچ اکٹوبر سے سٹارٹ ہوا تو ابھی بھی اس میں اگر تھوڑا ٹائم بڑھا کے دے دیا جائے تو یہ جو سات مہینے کا جو نقصہ نے وہ کور ہو سکتا ابھی جو سات مہینے سے بند تھا ہمارا تو بہت پریشانی یہ بننا ہو بننا ویڈروں کے پریشانی ویڈروں کے مدد کرنا ہو سب کچھ کیا کیا آپ جو آپ دیدی ہم کو پرویشن بہت بہت آپ کا عبائری ہو لیکن جو ٹائم ہے آپ سات تک دیئے جو شام میں جو چلتے سات سے دس تک ہمارا بیجیس تا کیونکہ دن پر لوگا لیپرا اپنے کام ہو جاتے دن پر تو دندہ کم نہ ہوتا سب چھے بجے آیا تھے چھے بجے کے بعد سات بجے دندہ شروع ہوتا دس بجے تک ٹائم دیئے تو آپ بہت بہت یہاں کی بالو چاہی اور یہ جو ٹائمنگ کو لے کر جو یہاں پر ویواز چڑھا ہے کہ ٹائمنگ بڑھا کر ملنی چاہیے کیونکہ لگ بگ سات مہینوں سے ہوتیل ویوزائی بند تھا ان سات مہینوں میں جو پریشانیہ ہوتیل ویوزائی کو اٹھانی پڑی کہیں نہ کہیں اس کو اگر بھرنا ہے اور ایک سپورٹ اگر کرنا ہے تو جو ٹائم رکھا گیا صبح نو سے لے کر شام میں سات بہے تک اس کو بڑھا کر رات دس بہے تک کیا جائے ایسی مانگ پربنی ہوتل اسوسییشن کی طرف سے کی جا رہی ہے پربنی اپڈیٹ نیوز کے لیے پربنی سے میں کلیم خورش موسیقی موسیقی